موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اقلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتقار قادمی دیکھیں نواز شریف بیمار ہونے کے بعد جب لندن چلے گئے تھے تو اس بات کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ خود کو سیاست سے لا تعلق رکھیں گے مریم نواز بھی لندن جائیں گی اور سیاسی معاملات کو شہباز شریف سمالیں گے لیکن خواہ صاحب کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ شہباز شریف کے مقدر حلقوں سے یعنی طاقت حلقوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور وہ بازی پلٹ سکتے ہیں تو اس کا توڑ حکومت نے یہ نکالا کہ مریم نواز کو باہر جانے سے روک دیا گیا تو نواز شریف کے بعد مریم نواز لندن جانے کے لیے تیار تھی اور وہ دو چار چھ مہینے اس بات کی تحریک کرتی رہی کہ وہ کبھی بھی لندن جا سکتی ہیں اگر وہ لندن چلی جاتی تو آج وہ جلسوں کی قیادت کرنے کی بجائے تحریک چلانے کی بجائے نواز شریف کے ساتھ لندن میں ہوتی اب خواہ صاحب سیانے پن کی ویسے مار کھا گئے اور اس سیاڑے پن کے پیچھے وہ خوف تھا خیال یہ تھا کہ اگر مریم نواز لندن چلی گئی تو پھر شباز شریف کے راستے کھل جائیں گے اور شباز شریف کے سٹیبلیٹنٹ کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں وہ سٹیبلیٹنٹ کے ساتھ مذاکرات کر کے کم از کم پنجاب حکومت تو حکومت کے ہاتھ سے لے لیں گے تو پنجاب کو ہاتھ سے نکل لے کا خوف بھی تھا اگر کسی کو یاد ہو تو انہی دنوں اچانک حکومت نے مریم نواز کو ملک میں رکھ کر نواز شریف کو یہ مجبور کر دیا کہ وہ واپس سیاست میں قوت پڑے اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ میدان میں آ جائیں شباز شریف کے مقابلے میں مریم نواز کو ہیرو بننے کا موقع دیا گیا اب مریم نواز میں ٹیلنٹ تھا خیال یہ تھا کہ مریم نواز اگر رہیں گی تو پارٹی کو ڈومینٹ کریں گی شباز شریف کا راستہ رکھے گا اور شباز شریف کو کہ مریم نواز کی ٹون اگریسیب ہے اور شباز شریف بڑے پولائٹ ہے تو شباز شریف کو جیل میں ڈال دیا گیا مگر یہ دعو بھی انٹا پڑ گیا اب مریم نواز جو کہ ٹیلنٹ تھی ان کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی تھی تو وہ پوری طرح ہیرو بن کے سامنے آگئے ہیں تو خواہ صاحب نے یہ سیاسی کارڈ کھیل کر پجاب حکومتوں بچا لی لیکن خود کو اس مقام پر لے گئے ہیں جہاں وہ خود چوائسیز میں آگئے ہیں تو شباز شریف کا پتہ کارتے کارتے وہ اس شاہ کو کارٹ بیٹھے جس پر وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بیٹھے واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہی گیا ویلکم بیک آپ جو کے پروامک کلاسے رہے ہیں محفت خار کازمی آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دوستوں کی خبر لیتے ہیں دوستوں کے پاس بھی کوئی اطلاعات ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں ہمارے دوست وچ رپورٹرز ٹریک ٹو ڈیپلومیسٹی کے بارے میں کہا تھا ٹریک ٹو ڈائلوگ کے جناب وہ شروع ہو چکا ہے اور یہ بھی کہا تھا لندن میں بھی شروع ہو چکا ہے لیکن چوہ سا شاہد کا کان عباسی صاحب گئے ہیں ٹرکی شیئر لائن کے ذریعے بیرون ملک اور وہاں سے انہوں نے جانا ہے امریکہ تو درمیان میں پھر برطانیہ تو سکپ ہو گیا کیونکہ وہ ویسی بین ہے بند ہے تو یہ کیا چیز چل رہی ہے نہیں پر آپ کو تو نہیں یہ حیرانی ہونی چاہیے جو میں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے اڑھا دیتے ہیں پندرہ بیس دن پہلے تو اسی شروع میں کہا گیا تھا کہ شاہد خاکان عباسی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا فیصلہ ہو گیا ہے وہ اپنی ہمشیرہ کی احتمارداری کے لیے جانا چاہتے ہیں لیکن دراصل اس کے اندر کوئی سیاسی پیغامات موجود ہے جو انہوں نے لندن والی قیادت سے ڈسکس کرنے ہیں کسی سیج پر تو مطلب ہے کہ ان کو سمجھایا ہے تو یہ ہی جا رہا ہے کہ اگر آپ اسی طرح فاؤن کی قیادت کے اوپر حملے کرو گے اور جو مری طور پر منتقب حکومتوں کے خلاف یعنی محواظرہ ہی پیدا کرو گے اس کا نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا کہ سیدھا سیدھا مارسلہ لگے گا جو روٹلس اکاؤنٹی بیلٹی بھی کرے گا اور ان سب کو سیدھا بھی کر دے گا لیکن ہم یہ چاہتے نہیں ہیں لیکن مجھے یہ شبہ نہیں ہے میں آپ کو پتھر میں نے پہلے بھی آپ کو اسلامباد میں بیٹھ سے کہا تھا کسی جگہ کہ یہ اب مارسلہ کی راہ موار کرنا چاہتے ہیں ان کے تمام جو حد کرنے ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں کسی جگہ مارا ماری خونڈ خرابے کا محول پیدا ہو اور ان کو بلایا جائے اور جس کے نتیجے میں فوج ملک کو پورے ملک مارسلہ لگانے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں سیول حکومت کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہو جہاں سیول حکومت توقعات پر پوری نہ اترے اداروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہو اب جہاں یہ تاثر موجود ہے کہ حکومت ہی طاقت پر حلقے چلا رہے ہیں اور حکومت بھی ہر قدم پر یہ تاثر دے رہی ہو کہ اس کے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے ادارے ان کے ساتھ ہیں ایک ہی پیج پر ہیں تو وہاں پر مارسلہ کا کوئی جواز نظر نہیں آتا دوسری بات یہ کہ اگر اپوشن کو یہ پتا ہے کہ مارسلہ لگا تو ان پر زیادہ سخت وقت آئے گا اور اس بات کا دولوں سیاسی باتوں کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ مارسلہ لگ جائے تو پھر اسے ہٹانا کتنا مشکل ہوتا ہے جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے تو انہیں اچھی طرح تیرمہ ہے تو وہ کیوں مارسلہ کا محور بنائیں گے اور دوسری بات یہ کہ مارسلہ لگا لگنا ہوتا تو جب نواز شیف کو ناہل قرار دیا گیا تھا اس وقت سارا معال نواز شیف کے خلاف چل رہا تھا ادارے بھی اور بہت سار چیزیں ایک پوری فضاء نواز شیف کے خلاف تھی تو اس وقت تو حالات زیادہ سازگار تھے لیکن الیکشن کرائے گئے اور نئی حکومت کو اقتدار سوپا گیا جس کے بارے میں خود حکومت یہ کہتی ہے کہ اس میں ان کی بردی شامل ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہیں وہ اور ان کی بردی سے ہی چل رہے ہیں تو خاص آپ کے خلاف تحریک کا مقصد مارسلہ کی رہا ہموار کرنا خاص ہو گیا اگر حکومت چل نہیں رہی گورنس بھی فعل ہے ملک معاشی سماجی اور سیاسی طور پر تردلی کا شکار ہے تو پھر جمہوری طور پر تبدیلی ایک رائٹ بن جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی اچھی طرح سمجھتی ہے کہ مسائل کا حل یہ نہیں وہ خود نہیں چاہتے کہ وہ مارچنل لگائیں اور معاملہ جو ہے وہ تھوڑا بگڑ جائے تو یہ معاملہ کیونکہ حکومت چلانا پلٹیکل فورسز کا کام ہے تو وہ بھی چاہتے کہ پلٹیکل فورسز سٹیبل ہو جو رکام کریں تو پلٹیکل سٹیبلیٹی یعنی سیاسی استحقام اس ملک کے مسائل کے حال یہ سب کو معلوم ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر مل بیٹھ کر اس کا حال نکالیں نہ کہ خود ساکتہ ترجمانوں کے دریئے مو سے آگ نکالتے رہیں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اقلافر میں ہفتخار کا آدمی آگے بڑھتے ہیں اور ایک حکومت کا ورجن بھی لیتے ہیں اسمان ڈار گفتگو کر رہے ہیں اپوشن کے لانگ مارچ تحریک اور موجودہ سیاسی صورتحال کے والے سے ووچ اسمان ڈار دیکھیں آدل آپ کو بھی اے آر وائے نے کسی اہلیت کی وجہ سے یہاں ماشاءاللہ ایک ذمہ داری دے رکھی آپ نے بھی ایک اپنا اپنا سیوی دکھایا ہوگا کہ یہ دیکھیں آدل عباسی نے لائف میں یہ جی اچیو کیا ہے ان دونوں بچوں نے کیا اچیو کیا ہے وہاں سوائے ایک نواز شریف کی بیٹی ہے اور دوسرا آسف علی زرداری کا بیٹا ہے میرا لیڈر نے بائیس سال جتو جہد کی یہ جس اہلیت کی بات کہتے ہیں شوقت آنب ایک دن بھولتا ثبوت ہے ایک ایفرٹ پاکستان کو ورلڈ کپ جدانا پھر نمبر کیسی یونیورسٹی کھڑی کرنا ایرورڈ کم بھی فریست ہے تو یہ اتنے بہت تکریف ہے میں آج مریم صفدر صحفہ کے لہجے میں وہ کرم دیکھ رہا تھا وہ محسوس کر رہی اندر سے وہ صرف اس لیے کیا یہ لوگ اقدار سے باہر ہیں آج ماضی میں جس طرح مقمکہ ہو جاتا تھا یہ آپس میں سیٹل کر لیتے تھے کیسیز کا مقمکہ کر لیتے تھے وہ پرائیم نیسٹر عمران حان ہے نرونی دیر آدھے میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہاں بیٹھے ہیں کلال چوری صاحب کلال چوری صاحب انشاءاللہ میرا لیڈر پہلے تو کبھی کرپشن نہیں کرے گا اور اگر خدا نہ ہاستہ اگر میرا لیڈر کرپشن کے الزامات میں کبھی نہل ہو گیا آپ لوگوں کی طرح ٹی وی ڈاک شوز میں بیٹھ کے اپنی کرپٹ لیڈرشپ کا دفانی کروں گا میرے بھائی میاں نواز شریف اپنے کیسیز میں جنلی جو ٹرسڈی لے کے آئے کتری حق لے کے آئے کلبری فونڈ لے کے آئے یہی مریان سفدر میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہتی تھی میری لنڈن تو کیا پاکستان میں کوئی پرپٹی نہیں اور ان کے بھائی کہتا تھے الحمدللہ ساری پرپٹی سارے پارمنٹس ہماری بہن کے ہیں یہ کردار ہے اس خاندان کا یہ تکلیب بولتی ہے جلسوں میں کہ ان کو اکسپوز کیا ہے میرے لیڈر نے کسی طرح بلاول زرداری صاحب کو لے سر محل کو لے کس طرح گلاب فار پھڑ کے یہی پی ایم ایم والے ان کی کرپشن کے قصے پانیاں سناتے تھے جب سیاسی جماعتیں مفامت کر لیتی ہے مفامت کر کے چلتی ہے تو یہ پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ مکمکہ ہو گیا سٹیٹس کو ہو گیا اور پھر تیسری سیاسی جماعت میدان میں اتاز دی جاتی ہے بوٹو صاحب پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اقلیت میں ہونے کے باوجود اپوزشن میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے جس سے ملک ٹوڑ گیا جبکہ اس کے پیچھے برسوں کی تاریخ ہے اور وہ سلوک ہے جس کی وجہ سے ملک دو لخت ہوا جب تک پیور پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں لڑتی رہی گتھن گتھا رہی ایک دوسرے کی ایسی تیسی پھیرتی رہی تو کسی کو تیسری سیاسی جماعت مرانے کا خیال نہیں آیا کیونکہ سیاست دام خود ہی ایک دوسرے کو وہ اتنا گندہ کر رہے تھے اتنا بورا بھلا کہہ رہے تھے کہ وہ تاریخ کا ایک بہت ہی تاریخ دور سمجھا رہتا ہے جب دوروں سیاسی جماعتوں کوئی اس بات کی سمجھ آگئی کہ ان کی آپس کی لڑائی تو ہے نہیں اس کا فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے تو پھر پیور پارٹی کے دور میں مسلم لیگنون اپوزشن میں چلی گئی اور مسلم لیگنون کے دور میں پیور پارٹی اپوزشن میں بیٹھی رہی تو یہ شور مچا دیا گیا تو یہ نیریٹیو بالکو غلط ہے کہ سیاسی جماعتیں اپوزشن میں بیٹھنا پسند نہیں کرتی دیکھیں پیور پارٹی بھی جب اقتدار میں آئی تھی تو انہیں بھی ملینز ووٹ ملے تھے لیکن ان کی گورننس فیل ہو گئی حکومت فیل ہو گئی تو لوگوں نے اپنی رائے بدل لی اگر وہ رائے اگر لوگ ان کے ساتھ ہوتے تو اگلہ الیکشن میں وہ جی جاتے تو یہ دوری نہیں ہوتا کہ جس جماعت کو جتنے ووٹ ملے ہو وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہے مسلمی نون بھی جیت گئی تھی دوہ دا اٹھارہ میں جب یہ پتہ لگ گیا کہ نوازشیو حکومت آگے بھی کامیاب ہو جائے گی اور الیکشن جیت جائے گی تو پھر ایک نئی پارٹی کو حکومت تبا دی گی جبکہ وہ تیار بھی نہیں تھی تو ڈھائی سال بعد ہاتھ ساب کے اروج کا ستارہ بھی وہ نہیں ہے جو ڈھائی تین سال پہلے تھا جب وہ حکومت میں آئے تھے بڑے اروج پر تھے اب ان کی بھی ساکھ کافی متاثر ہوئی ہے ان کی بھی گووننس فیل ہوئی ہے ان کے ووٹر بھی مایوس ہیں تو اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ کارکردگی کی بنا پر خاص آپ کا ووٹر رسپورٹر ان کے ساتھ ہے تو وہ کسی خوش فہمی میں مفتلا ہے پوری سرکاری مشہنی کے ساتھ بھی حکومت نے دو چار جلسے کر کے دیکھ لیا کہ اپوشن کے جلسے کی تعداد میں وہ آدھے لوگ بھی جمع نہیں کر سکے تو حقائق وہ نہیں جو بیان کیے جاتے ہیں اے پاکستان میں گفتو کر رہے ہیں ارشاد بھٹی ان کا تضیعہ دیکھتے ہیں کہ کیا اپوشن کی تحریک کے دوسرے مرلے میں اپوشن کہاں کھڑی ہے اور ان فیوچر وہ کیا کر سکتی ہے ووچ ارشاد بھٹی جس انٹینسٹی بڑھانے کا ذکر کیا تھا پی ڈی ایم نے سیکنڈ فیز میں وہ انٹینسٹی نظر آ رہی ہے آپ کو نہیں بلکل بھی نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ کہ مومنٹم ٹوٹ گیا ہے پپلز پارٹی نے آج کہہ دیا ہے کہ وہ سینٹ الیکشن بھی لڑے گی زمنی انتخابات بھی لڑے گی اس کے علاوہ لانگ مارچ پہ سارے متفق ہیں لیکن لانگ مارچ سے وہ ککیا کریں گے لانگ مارچ کریں گے آ جائیں گے دھرنوں پر کوئی متفق نہیں ہے اسطیفوں پر کوئی متفق نہیں ہے اور یہ جو ڈیڈ لائنیں ہیں یہ بلاول بھٹو صاحب کی میں حران ہوتا ہوں کہ یہ جمہوری حکومت کو ڈیڈ لائنیں کیوں دے رہے ہیں یعنی آپ طاقت کے زور پر جتھوں کے زور پر آپ جاتے ہیں کہ آپ حکومت ختم ہو جائے کیوں ختم ہو جائے نہیں ہونی چاہیے حکومت ختم دوسری بات ہے مریم نواز صاحبہ کی کہ فوج اس حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائے اور ہمارے پیچھے آکے کھڑی ہو جائے یہ کیا تو کوئی بھائی جب جنرل رائل شریف رات کو بلا کر طہر القادری عمران خان کو بلا کر نواز صاحب کی درخواست پر مسالتیں کروارے تھے اس وقت فوج ٹھیک تھی آج اگر فوج اس حکومت کے ساتھ ہے تو فوج غلط ہے کال آپ کی حکومت آئے گی فوج آپ کے ساتھ ہوگی تو یہ جھوٹ ہے پھسی ہوئی ٹیپیں ہیں یہ ایک جگہ رکی ہوئی چیزیں ہیں فرسٹیٹر لوگ ہیں آل بچاؤ مال بچاؤ خال بچاؤ پروگرام ہے اور اس میں اکیلے بے ایک مرتبہ پھر بیچارے مولانا صاحب رہ گئے ہیں یہ سارے ہینڈ کر گئے ہیں ان کے ساتھ اپنے اپنے چکروں میں اور یہ ہینڈ کر گیا اب کچھ بھی نہیں ہے جلسے ہوں گے جلوس ہوں گی ریلیاں ہوں گی بڑھکیں ہوں گے لیکن آپ کے خیال میں انٹینسٹی نہیں بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس فیز میں انٹینسٹی بڑھانی تھی لیکن سڑھ کبھی کہتے ہیں کہ غیب کا علم ہوتا تو تبدیلی سرکار کی کبھی حمایت نہ کرتے حاصل آپ کو سپورٹ نہ کرتے آج یہ فرما رہے ہیں کہ اپنشن نکام ہوگی تو سوال یہ ہے کیا کیا اب غیب کا علم ہونا شروع ہو گیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ اپنشن آگے چل کے نکام ہوگی آگے کچھ نہیں ہوگا اگر کل آپ کو غیب کا علم نہیں تھا تو آج غیب کا علم اچانک کہاں سے آ گیا ہے اپنشن نے جب بڑے بڑے جلسے ایک شروع کیے تو یہی دانشور حکومت پر چڑھائی کر رہے تھے حالات بدلتے ہیں دیکھ رہے تھے اب ذرا فلم میں وقفہ آیا ہے تو انہیں یہ لگتا ہے کہ فلم تو ختم ہو گئی ہے جبکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پپچر ابھی باقی ہے میرے دوست جن لوگا خیال یہ ہے کہ سیاست میں وقفہ ہو جائے یا فلم میں وقفہ آ جائے تو کہانی مگ جاتی ہے وہ دراصل بے سبر لوگ ہیں جن میں پوری فلم دیکھنے کی سکت نہیں حوصلہ نہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ کلائمک سب سے پہلے آ جانا چاہیے تاکہ وقت ضائع نہ ہو تو گزارش یہ کہ فلم ہو یا تحریک ہو وہ اپنے وقت پر ہی شروع ہوتی ہے اور اپنے وقت پر ہی مکمل ہوتی ہے اور ابھی تو پکچر شروع ہوئی ہے اور یہاں وہ پکچر ہے جس میں پہلے خواہ صاحب منتظر حکومت کو گھر بھیجنے کے لئے سڑکوں پر آئے تھے لوگ ان کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر انس کیا کرتے تھے خواہ صاحب منتظر حکومت کو ایسے نہیں گرائیا کرتے ورنہ کلاب کی حکومت آئے گی تو کلاب کے ساتھ بھی یہی ہوگا اور آج وہی کچھ ان کے ساتھ ہو رہے ہیں تو بے شک میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ حکومتوں کو غیر جمہوری طریقے سے گھر نہیں بھیجنا چاہیے لیکن جو کچھ بویا ہے وہ سیانے تو کہتے ہیں رہے کہ جو کچھ آپ بوئیں گے وہ فصل تو کارنی پڑے گی ورنہ تاریخ سے لوگ سبق کیسے حاصل کریں گے یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک اپ آئینا واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جترہ زور حکومت نے اپوزشن کو کرپٹ کرنے پر یا کرپٹ ثابت کرنے پر لگا رکھا ہے اس سے عادی توجہ بھی اگر گورننس پر دی ہوتی تو آج اپوزشن کی جلسہ گائے خالی ہوتی اور ہم بھی اپوزشن کی کوئی بات نہ کر رہے ہوتے ڈھائی سال سے گلہ پھار پھار کر عوام کو یہ یقین دلانے کی بجائے کہ سابقہ اقبران نائل تھے تھوڑا سا کام اگر حکومت نے خود بھی کر لیا ہوتا تو آج نہ نائلی کے ٹپے لگ رہے ہوتے نہ وزیراعظم خواہ صاحب کو یہ کہنا پڑتا کہ ہماری تیاری نہیں تھی تو ایک طرف تو یہ فرماتے ہیں کہ نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے کبھی نہیں بنی دوسرے طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بہت قریب رہے ہیں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ الزام لگانے والوں کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ الزام کیا لگائے اب زیاء اللہ اقبر ہوں اور جنرل مشرف کے ساتھ رہنے والے لوگ اگر اتنے برے تھے تو ان میں سے تو عادے اس وقت حکومت میں ہیں جنرل مشرف دور کے وزراء تو آج بھی حکومت میں وزیر ہیں فوجی آمنیت کے دور میں حکومت میں رہنے والے اگر جمہوری ادوار میں گالیوں کے حق دار ہیں تو پھر انہیں بڑی بڑی وزارتیں کیوں دی گئی ہیں تو مسئلہ یہ نہیں کہ نواز شریف زیاء اللہ کی پیداوار ہے یہ خاص اب کی کبینہ مشرف کے ساتھیوں سے بھری پڑی ہے مسئلہ صرف یہ کہ اگلے کا کتہ کتہ ہے اور جب اپنی باری آتی ہے تو وہی کتہ ٹامی بن جاتا ہے تو جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کی نائلی کا کبھی دفاع نہیں کریں گے وہ تو آج بھی اپنی جماعت کے ان لوگوں کا دفاع کرتے نہیں تھکتے جن پر چینی چوری کا الزام ہے جن پر پٹرولیوم میں مال کمانے کا الزام ہے جو لوگوں کی عدیبیات کو مہنگا کر کے ان کو موت کے موں میں دھکیل چکے ہیں اور کرونا کی امداد تک کھا گئے ہیں